اشتر بیدی چکی ہیں اور لگاتار چھپ رہی ہیں ریڈیو ایسٹیشن سے ریڈ ایف ایم سے ان کے کہانیاں پرسارت ہوتی رہتی ہیں مدھ پردیش سے ابھیمت ساہیتی سمان بیہار سے پریمنات خنہ سمان اور اتر پردیش سے سنکلپ سمان سے ان کو نوازا چکا ہے یوامن کی کہانیاں لکھتے ہیں یوامن میں کافی لوگ پری ہیں سوسل میڈیا پر ان کے لاکھوں فالور ہیں تو آئیے سنتے ہیں اسید کمار مشک کی کہانی کہتے ہیں کوشلہ فوا جیسے جندہ دے لورت کتب پر گاؤں میں کیا پورے بلیہ جلے میں نہیں ہوگی گاؤں کے کسی بھی شادی بیعہ میں سب سے آگے آگے بیعہ کے دن لڑکیوں کے ہاتھ پر مہندی دھرنے سے لے کر آنکھوں میں کاجر لگانے کا کام فوا سے بڑھیاں کوئی نہیں کرتا تھا یہی نہیں تلکہروں کو گالی دینے والی اور کون کھایا کون کہاں سویا ان سب کی چنتہ کرنے والی وہی تو تھیں آواز تو جیسے ایک دم شاردہ سنہا والا کہتی بھی تھی کوشلاف ہوا کہ ہمرا اور شاردہ بہنی کا جنم اکے دن کا ہے راگ تو ایسا تھا کہ گیت کے گالیوں کو سننے والے تلکہروں بھی واہ واہ کا اٹھتے تھے بس ایک ہی کمی تھی فوا میں کہ وہ ویدھوا دیں ایسا نہیں کہ فوا کا بیعہ آنھر لنگڑ سے ہوا تھا لوگ بتاتے ہیں کہ پرمیسر فوپا جیسا جوان ملیٹری میں بھی نہیں تھا انگنا میں ملائے چیمٹی گھڑی کلائی میں باندھ کر اور تنسلوہ ٹارچ ہاتھ میں لے کر وہ جب چلتے تھے تو دروگا جی کا بھی سر جھک جاتا تھا لیکن بھگوان کی مرجی ہی تھی کہ ویسا پہلوانی کا دے ٹی بی سے لڑائی ہار گیا بیعہ کے تین سال بعد ہی کوشیلا فوا بیتھوا ہو گئی بال بچہ ہوا نہیں تھا کہ ان کا موہ دیکھتیں مہینوں تک ان کے رونے سے گاؤں کا کریجہ پھٹتا رہا اور بادل برستے رہے بھادوں کا مہینہ بیتتے ہی فوا کو ان کے گاؤں بھیج دیا گیا کیونکہ وہ رات کو اب ہنسنے بھی لگی تھی شاید فوفا کے مرنے کا چوٹ ان کے دماغ پر بھی اثر کر رہا تھا گاؤں میں آ کر تو جیسے پورے گاؤں کے گھر ان کے اپنے ہو گئے تھے گاؤں کی کنیا پتوریا کو صلاح دینے سے لے کر کسی کے کتھا پوجا کا بھنڈارہ دیکھنا سب ان کے جمعے لگ گیا دھیرے دھیرے فوا اپنا دکھ بھولا کر بچوں کے ساتھ بچہ اور پرنیوں کے ساتھ پرنیا بنتی چلی گئی بیساک کے دپھریہ کے دھوپ سیدھے کپار پر لگتی ہے بچے کھچے مہوے بھی پک کر چونے لگتے ہیں کوئیل کہیں امرائیوں میں لکا کر کو کو کرتی رہتی ہے ہوا بھی تھنڈھک نہیں دیتی پسینہ پوچھتے ہوئے کوشیلا فوا نے بگل میں سوئی مشٹرائن سے پوچھا کملا کے بیعاہ میں ابھی کتنا دن ہے دھلہین مشٹرائن نے جوڑ کر بتایا کہ ابھی تین مہینہ ہے پھوا نے جیسے بنتی کرتے ہوئے کہا اے دھلہین کملا کا ویدائی دیکھا دینا بس ہم کو مشٹرائن نے کھسیا کر کہا جی جی جب سے کملوہ کا بیعاہ تیہ ہوا ہے تب سے آپ یہی جیت پکڑے ہوئے ہیں کتنا بار کہیں کہ دھلہین کو ویدہ ہوتے سمیں ویدھوہ عورت کا موہ نہیں دیکھنا چاہیے اب شگن ہوتا ہے پھوا نے آنکھوں سے گنگا جمنا بہاتے ہوئے کہا کملوہ ہمری گودی میں پلی بڑھی ہے بس ایک بار ویدائی کے سمیں باہ میں بھر کر ہم ہوں رو لیں گے تو کون سا آپ شگن ہو جائے گا مشٹرائن نے کہا پھوا ہم کیا کہیں آپ ماسٹر صاحب سے خودے بتیا لیجئے گا لللن مصر جیسے ہی رات کا کھانا کھا کر کھٹیا اٹھا کر چلنے کو ہوئے کوشیلا فوا نے ٹوک ہی دیا اے ماسٹر کچھ ہانا تو کہو ماسٹر صاحب نے کہا دیدی ہم جانتے ہیں کہ کملوہ میری ہی نہیں تمہاری بھی بیٹی ہے ہم دونوں مرد محرارو پڑھانے چلے جاتے تھے سارا دن کملوہ تمہارے پاس ہی رہتی تھی لیکن بس ای جید مت کرو آخر سو رسم رواج میں تو رہو گی بس ویدائی کے سمیں ہٹ جانا کشیلا فوا کو اپنے سگے بھائی سے بہت امید تھی آخر امید کوئی اپنوں سے ہی تو کرتا ہے نا اتنے سال کے جیون میں انہیں کسی بھی لڑکی کی ویدائی نہیں دیکھنے دی گئی خیر فوا نے کبھی برا بھی نہیں مانا لیکن یہ تو ان کی اپنی بھتیجی کملہ کا ویواہ تھا بس دودھ پلا دینے سے مشٹرائن مہا ہو گئی پھر ان کے ویدوا ہونے میں ان کا کیا دوش وہ خوشی خوشی ویدوا تو ہوئی نہیں اچانک کملہ نے ان کے کمرے میں آ کر ٹوکا اے فوا کھانا کھالو فوا نے انمنے بھاؤں سے کہا بھوک نہیں ہے کملہ نے تھالی رکھ دی اور فوا کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے فوا آپ چنتہ مت کیجئے ہم اسے پھالتو کے رید ریواز نہیں مانتے ہم اس جمانے کے ہیں بی اے ایم میں پاس بینا آپ کا پیرچ ہوئے گھر سے قدم بھارا نہیں نکالیں گے فوا کی رولائی پھوٹ پڑی دونوں ہتھیلیوں میں کملہ کا چہرہ پکڑ لیا اور بولیں کملہ تو پگلا گئی کیا کہیں کچھ اسب ہو گیا تو نہیں نہیں تو رات میں ہی ایک بار مجھ سے مل لینا اور جانتی ہو عورتوں کے بی اے 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 پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا رہتی وہ عورت ہی ہیں گود بھارائی سے لے کر سندردان تک کے رسم ریواز ہو گئے آج کملہ کے بیواہ میں بھی پھوا کے قدم سب سے آگے تھے اور پھوا کے ہگیت گالیاں سب سے چٹکار لیکن پتہ نہیں کیوں کلکہروں نے تعریف نہیں کی جب بھی پھوا شاردہ سندھا والا لے اٹھاتی تو کہیں نہ کہیں جرور گڑھوڑا جاتا ہے پھوا چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر کھٹیا پر لیٹ گئی اچانک انہیں مشٹرائن کے پائلوں کی آواز سنائی دی پھر لگا جیسے باہر سے دروازہ بند کر کے سکڑی چڑھائی گئی ہو پہلے تو پھوا کے آنکھوں سے تھوڑے سے آنسو گرے اس کے بعد تو جیسے باندھی ٹوٹ گیا ادھر ایک کے بعد ایک رسم پورا کرتے کرتے بھور کا چار بج گیا صبح کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے ہی کملہ کی ویدائی کر دینی تھی چاچا چاچی موسی سے گلے مل کر رو لینے کے بعد کملہ نے جد پکڑ دیا کہ پھوا سے بھی ملیں گے حالانکہ ماشٹرائی نے خوب سمجھایا کہ ہم لوگ پھوا کے دشمن تھوڑے ہیں لیکن جوک ٹوک ماننا چاہیے وید پران اس سب جھوٹ تو ہے نہیں کملہ پھونوں سے سجی ڈولی میں پیٹ چکی تھی پیری کا پلاپن اس کے گورائی میں مل کر اسے اور بھی سندر بنا رہا تھا گاؤ بھر کے عورتوں کے بھیڑ آنکھوں میں آنسو بھرے کملہ کو بیدا کر رہی تھی کملہ نے آخری نظر اٹھا کر سب کو دیکھا بھیڑ میں بس ایک چہرہ نہیں تھا خوب آکا کملہ کے پیر ڈولی سے باہر نکلے دھرتی پٹکے اور دوڑتی ہوئی کملہ خوبے کے کمرے کے طرف پہنچ گئی اس کے ہاتھ سکڑی تک پہنچنے ہی والے تھے کہ ماشٹرائی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا کملوہ ہمارے جان کی کریا ہے جو سکڑی کھولی تو کملہ کے ہاتھوں کے مجبود پکڑ سے سکڑی چھوٹ گئی اور بیبسی میں اس نے دروازے پر اپنا کپار پٹک دیا اور چلا کر بولی پھوا اے پھوا ہم جا رہے ہیں ہو سن رہی ہو ادھر کھٹیا کے پار پکڑے رو رہی بڑھی آنکھوں میں جیسے جلدھارا سما گئی تھی پھوا نے اٹھ کر کمجور ماہوں سے دروازے کو پکڑ لیا اور دروازے پر سر پٹک دیا ادھر کملہ کے چینکیں گوج رہی تھی ادھر ایک بڑھا سر دروازے سے ٹکرا رہا تھا لگڑی کا ایک دروازہ ان دو عورتوں کے لیے سرحت تھا پھوا کے ماتھے سے کھون بھنے لگا پھوا نے پھر اپنے ماتھے کی بھرپور چوٹ دروازے پر ماری اس بار کے چوٹ سے دروازے کی ایک کلی تھوڑی سرک گئی اور دو بڑھی آنکھوں نے درار میں سے جمین پر گرنے سے پہلے آنکھ بھر کر دیکھ لیا تھا ایک دلہن کی ودائی اپنی کملوہ کی ودائی اور بند ہوتے ہوئے دل کی گہرائی سے آشرباد نکلا صدا سہاگن رہو کملوہ کی ودائی کے ساتھ ساتھ پھوا بھی ودہ ہو چکے تھیں ان دونوں کے چہرے خون اور آنسو سے بھرے ہوئے تھے لیکن ایک جانا پہچانا سنتوش دونوں کے چہرے پر تھا آخر ایک سرحت جو ٹوٹ چکے تھی موسیقی